اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم نے وزٹ کیا ہے اپنے دوست ملک راشے صاحب کے ذریفہ ہم کو یہاں انہوں نے سرسوں کاش کی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے لٹھے کے پھال جو باغ ہے اس میں انٹرکاپم کی ہوئی ہے سرسوں کی اور سرسوں کی ورائٹی انہوں نے لگائی ہوئی ہے سپر رایا تو ما شا اللہ اس کی آپ سرسوں کی فصل کو دیکھیں تو اس کی تقریبا اچھی خاصی کوئی آٹھ نو فٹ کے قریب ہائٹ ہے اس کی اور بہت اچھی فصل ہے تو اب ہم ملک صاحب سے پوچھتے ہیں فصل کے بارے میں بھی انہوں نے کس طرح اس کے ایکسپینسز کی انہیں کتنا کے لاغت آئی ہوئی ہے ان کی اب تک اور پھر دیکھتے ہیں ملک صاحب آپ کے کس طرح کتنا ایکسپینسز آ چکے ہیں اب تک اسلام علیکم سب سے پہلے تو کشکر بھائیو آپ سب کو سلام میری طرف سے کشکر بھائیو ارض ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے نا وہ سیڈ مگوا ہے تھا فیصل آباد سے وہ ہمیں پانچ سو روپے پر کیجی پڑھ گیا تھا بائیس سو گرام ہم نے پرے کر سیڈ اس میں استعمال کیا ہے اور اس کی جو فرٹلائزر دی ہے وہ ایک بوری یوریا اور اس کو دو دو حصوں میں تقسیم کر کے فیفٹی پرسنٹ ایک اور فیفٹی پرسنٹ دوسرے میں اس کے ساتھ ہم نے چار کے جی جو ہے نا وہ سلف ریٹ کیا ہے اور اس کی پانچ جو ہے نا ارگیشنز اب تک سٹارٹ ہو گئے ہو چکی ہیں وہ پانچ کرنے کا یہ جو ابھی لاست ہماری چل رہی گیا ہے وہ اس وجہ سے چل رہی ہے کہ ٹمپریچر بہت لوگ ہو گیا ہے اور یہ ہماری ابھی جو اس میں پھول بھی ہیں بڑی اچھی خاصی تعداد میں تقریباً کوئی چالیس پرسنٹ کے قریب تو رات کے ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم اس کی لاسٹ ریگیشن کر رہے ہیں تو ریگیشن مطرب آپ نے اس لیے کیا کہتا کہ اس کی فروسٹنگ بغیرہ نہ ہو جی صحیح تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ملک صاحب کتنی ایک آپ کی ایوریج آنے کا امید ہے آپ کو امید تو دیکھیں جی آپ کے سامنے ہی ہے باقی تو سب کچھ اللہ تعالی کی ہے کہ کتنا کوئی اس میں میں اندازہ نہیں لگا سکتا کیونکہ اس میں بہت سارے مرحل ہوتے ہیں اس کو پھر کٹائی کا مرحلہ ہوتا ہے اس کا پھر اس کو ہارویسٹ کرنے کے بعد وہ آپ کا تھریشر ہوتا ہے باقی چیزیں ہوتے ہیں وہ کچھ کنٹرول میں ہوتے ہیں کچھ چیزیں آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں اس حوالے سے کوئی میں آپ کو اندازہ کلیر کٹ نہیں بتا سکتا اچھا ہم نے آپ ہمیں دکھا رہے تھے کہ آپ نے اس میں انٹر کروپنگ کی ہوئی ہے مٹھے کے باغ میں تو آپ کتنے پلانٹس پارے کڑ آپ نے مٹھے کے لگائے ہوئے ہیں اور اس میں اب یہ تو آپ کے پودے نظر نہیں آ رہے کیونکہ فصل کی مشاہ اللہ ہائٹ اتنی زیادہ ہے کہ پودے ابھی نظر نہیں آ رہے لیکن انہوں نے ایک چلی انٹر کروپنگ کی ہوئی ہے مٹھے کے باغ میں مٹھا اور لیمو لگایا ہے انہوں نے اس کے اندار انہوں نے سرسو کی انٹر کروپنگ کی ہوئی ہے میں نے جی اس میں جو ہے نا مٹھا لگایا ہوا ہے اس فیلڈ میں اٹھارہ بائی اٹھارہ پہ چار سال لوگے ہیں میرے اس میں لگے ہوئے مٹھے کے کچھ پلانٹس وگرہ جو بیٹ سے مظر آتے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کے علاوہ میں نے اٹھارہ بائی اٹھارہ پہ ہی اس میں سیڈلیس لیمون لگایا ہوا ہے وہ میں نے ڈیرہ سمیل خان سے مگوایا تھا تو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہی ہے میرا فیلڈ ملک صاحب میں نے آپ کی فصل دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ نارمل سے کافی زیادہ لگی ہے مجھے تو اس کی ہائٹ زیادہ ہونے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ایوریج پیداوار بڑھے گی سر لگتا تو ہے انشاءاللہ دیکھیں کہ جس حساب سے آپ کے سامنے اپودے کا سکرکچر ہے اس کی آئی ٹیپ تو سالزہر ہے وہ اس حساب سے اپنا ویٹ بھی گین کرے گا اس میں فلاورز بھی ہو گئے اور اس کا بھی کنٹنٹس بڑھیں گے آزار ہے جھاڑ بھی زیادہ بلے گی سر جہاں پہ ہوگا تقریباً سر کوئی نو سے دس ٹیٹ کے قریب ہے کیونکہ جو میرے پودے ہیں مٹھے کے وہ نظر نہیں آرہے یہاں آپ کو دیکھیں کچھ جگہوں پہ باہر ہیں شوٹ کیوئے ہیں جنہوں نے وہ آپ کو نظر آرہے ہیں ادر ویس یہاں پہ نظر نہیں آرہے ہیں صحیح ہے ماشااللہ فصل تو آپ کی ماشااللہ بہت اچھی ہے سر الحمدللہ سر دعا کریں یہ دیکھیں کہ میری چھ فٹ ہائٹ ہے اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوا ہوں تو یہ میری ہائٹ سے بھی اور میں نے ہاتھ بھی کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس سے بھی اباب ہے تو ہم اپریکسیمنٹلی نو دس لگاتے ہیں لیکن یہ اس سے بھی لگتا ہے کہ زیادہ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں جی ٹیوریج میں لگ رہے ہیں کہ تقریباً نو فٹ کے قریب ہے بعض پودے اس سے بھی زیادہ ہیں دس فٹ سے بھی اپر کراس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اونٹھی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں پودے کی لہاں سے نظر وقت کے اوپر کھڑے میں یہ تمام کاشت کر بھائی اس پتے کی ساخت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماشااللہ پودے کی ہیلتھ کتنی اچھی ہے کہ پتے کی اتنی زیادہ لیندھ اور اتنی پھیلاؤ ہے اس وجہ سے اس کی کراپ کی ہیلتھ کافی بہتر ہے بہت اچھی ہے بلکہ اور ایمن پلانٹ کا سٹرکچر بھی اتنا اچھا جھاڑ دار ہے کہ اس سے پودے کی انشاءاللہ پیداوار جو ہیں بہت اچھی آئے گی یہ آپ کے سامنے میرا ہاتھ تقریباً ہوگا سر یہ دیکھیں تین فٹ کے قریب ہوگا اور یہ پتہ ہے آپ کے سامنے سر یہ دیکھیں جی اس نے میرے پورے ہاتھ کو کور کی ہوئے سر اس میں سر یوریا اور سلفر کا استعمال ہے باقی کوئی چیز نہیں ہے سر اپنے ڈی ای پی اس میں نہیں استعمال جی؟ ہوئی کہ کچھ بھی نہیں استعمال، کوئی چیز نہیں ہے سر سر یہ دیکھیں جڑ سے ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پودے کا ایک ہی پودے کا سٹرکچر ہے سر یہ اس کی جھاڑ ہے سر یہ سارا ایک ہی پودے سر جا رہا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے ساتھ ہی سر یہ دیکھیں سر اور یہ اس کی ہائٹ بھی آپ دیکھیں سر میں اس کے بلکل ہےگرم ساتھ کھڑ ہو ہوں تو یہ سیون فیٹ سے باب ہو جاتی ہے نو سے اور اس سے بھی ڈیڑھ دو فٹ انچہ ہی ہے اور ابھی پھول بھی رہتے ہیں اس کے تو کچھ نہ ہوا تو یہ ایک فٹ مزید جائے گا بھی اس کی ہائٹ مزید ایک فٹ اور جائے گی سر یہ آپ کے سامنے ہے سر اور یہ ابھی بھی اس میں جھاڑ بننے کا عمل شروع ہے سر یہ میچور نہیں ہوا ابھی یہ سر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹر کراپنگ میں یہ مٹھے کے پودے لگائے ہوئے میں نے یہ ہم کنارے پہ ہی ہیں بہر کے تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے اوچی جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں رہ ڈی رہ ڈỡ ڈجائے ڈی cultures شکریہ ملک صاحب آپ نے ہمیں اپنے فارم پر انوائٹ کیا اور اچھے سے ہماری توازوں کی ماشاءاللہ آپ کی کرب بہت اچھی ہے تو آپ کوئی کہنا چاہیں کوئی میسیج ہمارے کاشکار حضرات کے لئے سب سے پہلے تو میں کاشکار بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سر انشاءاللہ سب جب اس کی ہارویسٹ ہوگی اس کی کٹائی ہوگی تو میں آپ کو پھر اکمرت کو دعوت دوں گا انشاءاللہ اس وقت آپ سے بلاقات ہوگی دعوت میں یاد رکھے گا شکریہ شکریہ کاشکار بھائیوں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک غور سے دیکھیں شکریہ